اسلام علیکم مائنیم اس فیصل چودری آپ دیکھ رہے ہیں کار مینٹین ہے ساج کا مہر ٹوپک ہے کہ سردیوں میں گاڑی ایک چھوٹی سی ایک ٹپ ہے سمجھ لیں یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے کہ سردیوں میں گاڑی جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں کچھ گاڑیاں میسنگ کیوں کرتی ہیں دس میٹ پندرہ میٹ پانچ میٹ کچھ ٹائم تک وہ میسنگ کرتی ہیں اس کے بعد نارمل ہو جاتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے سب سے پہلے جو دو سب آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اپنی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوسرے نمبر پہ فیس بک پیج کا لنک میں ریکشپشن میں لگا دوں گا آپ نے اگر چینل وہ فیس بک پیج کو فالو نہیں کیا اس چینل کو بھی اس پیج کو بھی فالو کریں کیونکہ اس میں میں اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں نئی اپ ڈیٹ سکینر کے بارے میں چھوٹی موڑی ٹپس ادھر تصویر کی شکل میں ریٹن کی شکل میں ادھر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں ویڈیو بھی اس میں اپلوڈ ہوں گی لیکن یہ ریٹن کی چیزوں میں ریٹن میں کچھ اپ ڈیٹس اس میں اپ ڈیٹ آتی رہتی ہیں دونوں چینل کو فیس بک پیج کو اور یوٹیوب چینل کو آپ دونوں کو چینل کو لگا دیں فیس بک اگر یہ ویڈیو اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے آپ ڈیٹیل میں دیکھیں گے میں یوٹیوب کا لنک لگا دوں گا اگر آپ یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو فیس بک پیج کا لنک ہو جائے گا دونوں کو فالو کریں دونوں کو سسکرائب کریں تاکہ آپ ہر چیز سے اگار ایسے کریں آئیے ٹاپک کے طرف کہ کافی عرصے سے مجھے ایک میسیج آ رہے تھے کیونکہ سردیاں ہیں نارمل لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے جب ہم گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے کے بعد کچھ دیر تک مسی ہوتی ہے لیکن جب ہم مکینک کے پاس جاتے ہیں تو مکینک بولتا ہے نارمل ہے پھر وہ سپار پلک چیک کر لیتا ہے یا کچھ نارمل چیزیں چیک کر لیتا ہے تو ہم کیا کریں اس کے بارے میں تاکہ ہماری یہ مسئلہ پرابلم حل ہو جائے تو یہ چھوٹی سیک ٹرک ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس پرانی گاڑی ہے سب سے پہلے پرانی گاڑی میں ہم چلتے ہیں یا نہیں گاڑی میں ہے اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں سعودی ریمیہ میں رہتے ہیں کسی میں ملک میں رہتے ہیں اگر آپ کے پاس نارمل گاڑی ہے سب سے پہلے ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں یہ پرابلم ہوتی کیوں ہے کیونکہ جب آپ کو آپ کو میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے انجن کا کام سمجھایا تھا کہ انجن کیسے برک کرتا ہے کیونکہ اگر میں پورا چیزیں سمجھانا بیٹھوں گا تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی شارٹس ہی آپ کو چیزیں سمجھاتا ہوں کہ انجن کو اچھا پرفارمس کرنے کے لیے ایک نارمل ٹمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے نہ اس سے زیادہ اگر اس سے زیادہ ٹمپریچر ہوگا تو انجن میں پرابلم آ جائے گی گاڑی گرم ہو جائے گی کچھ ایسے مسئلہ اگر وہ کم ہوگا پھر بھی پرفارمس اچھی نہیں کر پائے گی اس کو ایک نارمل ٹمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے تو اس ٹمپریچر پہ انجن کو رہنا بیسٹ ہوتا ہے اس کو ٹمپریچر کو منٹین رکھنے کے لیے ایک فین لگائے جاتے ہیں جس کو پانی کی سرکولیشن تو ہوتی ہے اس میں اضافے کے لیے ایک فین لگائے جاتے ہیں جو ریڈیٹر کو فین کو پانی کو تھنڈا کرتے ہیں یہ فین اس کو ٹمپریچر کو نارمل سویٹ پہ یعنی کم زیادہ کرتا رہتا ہے ویسے تو ریڈیٹر ہے جو انجن کا ریڈیٹر ہوتا ہے وہ پانی کو سرکولیشن کو اس حساب سے اس میں بلف بھی لگائے جاتے ہیں یعنی سب کچھ ایک حساب سے چلتا ہے جس میں زیادہ مین کام آتا ہے فین کا جس میں مین کام آتا ہے فین کا یعنی اس ٹاپک کے حوالے سے ایک مین کام آتا ہے فین کا کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں میکینک کے پاس جاتے ہیں گرمیوں میں گاڑی تھوڑی سے گرم ہو رہی ہے یعنی کچھ میکینکس ایسا بولتے ہیں کہ یار آپ ایسے کریں گاڑی کے فین ٹریکٹ کرا لیں اگر آپ کا انجن ویک ہے کچھ ایسی باتیں یعنی اکثر میکینک کرتے رہتے ہیں کہ یار آپ اس کا فین ٹریکٹ کروالیں تاکہ آپ کی گاڑی کے بھی گرم ہو ہی نہ آپ کو پتا چلتا رہے یہ وہ آپ کی گیج نہیں کام کری پراب پر یا کچھ بھی ایسی چیزیں بولتے رہتے ہیں آپ فین کو ٹریکٹ کلا لیتے ہیں جب آپ انجن کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو انجن کو سٹارٹ کرتے ہیں فین چلنا آٹومیکل ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے اس حساب سے اس کو جو ٹائم لگنا ہے مطلب انجن کو اس سبیٹ پہ آنے یعنی انجن کو اس ٹمپریچر پہ آنے کے لیے جو ٹائم لگنا ہے فین اس ٹائم کو بڑھا دیتا ہے تاکہ وہ پانی کو ویسے بھی گرم کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس لیے اس کی ٹمپریچر کو کم ہوتا رہتا ہے یعنی پانی کا ٹمپریچر انجین کا ٹمپریچر لو اترتا ہے اس لیے اس کو اس ٹمپریچر پہ آنے کے لیے کافی ٹائم درکار ہوتا ہے تو آپ کو اگر ایسی آپ کی گاڑی میں یہ پرابلم آ رہی ہے اگر آپ کی گاڑی میں ایسی پرابلم آ رہی ہے تو آپ اس کے چیک کریں کہ اگر آپ سویچان کے ساتھ اگر آپ کے فین ہیں تو آپ کسی مکینک کسی الیکٹریشن کے پاس چلے جائیں تو اس کو بولیں کہ بھائی اس کو فین کو اٹومیٹک کر دے کہ اگر گاڑی گرم ہوگی تو اس حساب سے یہ فین ورک کریں اگر وہ تھنڈا ہوگا مطلب اس کا ریڈیٹر اور پانی پانی گرم ہوگا تو یہ فین چل جائیں اگر کم ہو تو اس کو فین کو بند ہونا چاہیے یعنی آٹومیٹا جیسے گاڑی یعنی کمپنی کی طرف سے آتی ہے اس حساب سے کروا لیں اگر آپ کو پھر ضرورت ہے گرمیوں میں کروانے کی تو آپ کرا لیں لیکن میرے حساب سے میرا ایڈیا یہ ہے کہ گرمیاں ہوں چاہے سردیاں ہوں کمپنی والوں نے کچھ سوچ کی ظاہرے لگایا ہوا ہے کہ فین ڈیکٹ نہیں کی ہوتے آپ کی بیٹری کی پرابلم آ سکتی ہے فین اگر کسی گلتی سے آپ کا سوچ چھوڑ جاتا ہے تو بیٹری ڈون ہو جاتی ہے کچھ مسئلے آتے ہیں تو آپ کو نارمل سویٹ پر یہی کرنا چاہیے کہ فین کو آٹومیٹک ہی کرنا چاہیے کہ جب آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو اتہی دیر تک فین نہ چلے جب تک آپ کے انجن کا وہ تیمبریچر نہ ہو اگر انجن کا تیمبریچر زیادہ بڑھ جائے گا تو آپ کا فین آٹومیٹک سٹارٹ ہو جائے گا پھر اس تیمبریچر پر آ جائے گا اس تیمبریچر پر آ جائے گا آپ کو کیا پرابلم ہے یعنی مکینکس اکثر صرف ویسے بولتے رہتے ہیں کہ اس کا فین ڈڈیکٹ کرو اس کو فین کو ڈڈیکٹ نہیں کرنا چاہیے آپ کی ابھی میں بتاتا ہوں آپ جب سویچ چان کرتے ہیں تو فین چلتا ہے آپ کے انجن کا تیمبریچر ہو جاتا ہے لو اس لئے گاڑی مسنگ کرتی رہتی ہے جب آپ تھوڑی دیر تک چلاتے ہیں تو اس کا تیمبریچر نارمل ہو جاتا ہے فین پر یعنی کافی ٹائم درکار ہوتا ہے تو اگر آپ کے فین نارمل ہوں فین نہ چل رہے ہوں تو پانچ منٹ ایک دو منٹ میں گاڑی نارمل سویٹ پر آ جائے یعنی فین کی وجہ سے آپ میں کوئی پرابلم نہ آئے سردیوں میں زیادہ تار یہ بڑی پرابلمز آتی رہتی ہیں اس قسم کی پرابلمز آتی رہتی ہیں کہ ہماری گاڑی مسنگ کر رہی ہے صبح مسنگ کر رہی ہے پھر مکینک کے پاس جاتے ہیں تو اس ٹائم تک ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہ کافی پیسے حرچ کی جاتے ہیں کیونکہ اگر آپ فین اگر ایسے ہی کر دیں گے کام تو پھر ظاہر ہے پیسے نہیں ملے گے مکینک کوئی بھی ہے تو اس لیے وہ پلگ سپاک پلگ یہ وہ کئی دفعہ وہ کر دیتا ہے کئی دفعہ نہیں کرتا وہ بتاتا نہیں ہے اگر آپ کی گاڑی میں بھی ایسی میسنگ آ رہی ہے تو آپ کیا کریں اس کے فین چیک کریں نارمل ہیں یا کیا ہیں اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر کچھ گاڑیاں میں جیسے ہونڈا کی گاڑیاں آ گئی یا ٹیوٹا کی پروانی گاڑیاں اس میں کیا ہوتا ہے ریڈیٹر کے نیچے ایک گریپ لگا ہوتا ہے ٹیوٹا کی نیچے ایک گریپ لگا ہوتا ہے یا ہونڈا میں یعنی مسٹر بوشی میں بہت زیادہ گاڑیوں میں ریڈیٹر کے نیچے ایک گریپ آتا ہے جو فین کی سبیٹ جس کو تیمپریچر سینسر بھی بولا جاتا ہے وہ فین کی سبیٹ کو کنٹرول کرتا ہے سوری فین کی سبیٹ کو کنٹرول نہیں کہتا فین کو صرف آن کرتا ہے یعنی تیمپریچر سینسر کچھ میں ہوتا ہے کہ اس میں وائر لگانی پڑتی ہے کہ اس کو آپس میں ملانا پڑتا ہے وائر لگا کے نا یا وائر دونوں کو آپس میں ملا دے اگر سب سے پہلے کسی جگہ پہ جانے سے پہلے آپ گاڑی کو نیچے دیکھیں کیا وہ گریپ لگی ہوئی ہے نکلی تو نہیں ہوئی اگر لگی ہوئی ہے تو اس کو نکال کے دیکھیں اگر آپ کے فین ڈریکٹ ہیں تو اس میں دیکھیں وائر تو نہیں ہے اس کے اندر وائر نکال دیں اور اس کے بعد اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی آپ اگر تو الیکٹریشن ہیں میکینک ہیں تو آپ ظاہر ہوتی کر لیں گے یا کسی سے کروالیں اگر نہیں کر پاتے اگر آپ گاڑی والے ہیں یعنی اگر آپ کی گاڑی ہے تو آپ کسی میکینک سے الیکٹریشن سے اس کو چیک کرا لیں کہ فین نورمل وہ آٹومیٹک ہونے چاہیے میرے حساب سے تو فین کی ٹمپریچر کے ساتھ فین کو آن ہونا چاہیے ٹمپریچر کے ساتھ فین کو آف ہونا چاہیے اس کے بعد اگر آپ کی گاڑی میں ایسی ہے تو آپ ایسی آن کرتے ہیں تو جب کمپریسر آن ہوگا تو آپ کے فین آن ہو جائیں گے جب آپ ایسی بند کریں گے تو فین آٹومیٹک بند ہو جائیں گے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے میں تو ریکمنٹ ہی نہیں کرتا کہ مطلب فین کو ریٹیکٹ کریں لیکن وہ اپنے حساب سے ہر بندہ اپنے حساب سے کرتا ہے تو آئیوہ آپ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر آپ کو پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کمنٹ میں کمنٹ کریں میرا ورسام نمبر ابوڈ میں ہے ابوڈ چینل میں ابوڈ میں جا کے دیکھیں اور سب ضروری اطلاع ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ یوٹیوب کو سسکرائب کر لیں اگر یہ ویڈیو آپ یوٹیو پہ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں لائک کریں تاکہ ادھر آپ کو نئی سے نئی اپڈیٹ ملتی رہے اور اس میں زیادہ مطلب مسینجر پہ کال پہ بات بھی ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں میں انشاءاللہ جتنے زیادہ میرے فالور ہوں گے اس حساب سے میں اس پہ کال پہ بھی بات کرنے کا کوئی آپشن انشاءاللہ رکھ لوں گا کیونکہ ورسا پہ جس کنٹری میں میں رہتا ہوں سو دیرے میں ادھر میں ورسا پہ کال آویلیبل نہیں ہے تو اس لیے میں مسینجر کا یہی طریقہ کار اپنا ہے کہ تاکہ مسینجر کے تھرو جو وہ ہم لگا لیں گے کیسے حساب سے کال کرنی ہے بس آپ ابھی فالو کریں تینک یو اللہ حافظ اللہ نگے بان